بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس ایچ بیل پی ایس ایل فائیو میں سے اُبھرتے ہوئے ستارے حیدر علی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حیدر علی نے یہ سفر کیسے تہ گیا تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں حیدر علی کے جتنے بھی فینز ہیں پی ایس ایل کے جتنے بھی فینز ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں جب سے پی ایس ایل کا انقاد ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کو پی ایس ایل نے بہت شاندار بلے باز اور گیند باز دی ہیں جن میں شہین شاہ افریدی، فخر زمان، حسن علی، نسیم شاہ اور حسنین جیسے بڑے نام شامل ہیں دو اکتوبر سن دو ہزار کو پنجاب کے شہر اٹک میں پیدا ہونے والے حیدر علی نے دو ہزار پندرہ میں اپری کرکٹ کا آغاز کیا انیس سالہ حیدر علی نے دو ہزار پندرہ میں انڈر سکسٹین کی نمائندی کی اور اس کے بعد دو ہزار سولہ میں انڈر نائنٹین کی نمائندی کی اور وہ اس طرح دو بار انڈر نائنٹین کی نمائندی کر چکے ہیں حیدر علی نے دو ہزار سولہ میں قید اعظم ٹرافک کپ نے اپنے ڈیبیو پر نینوے رنگ سی ایننگ کھیلی اور اس کے بعد اپنے اگلے ہی میچ میں سو رنگ سکور کیے اور اپنے کریئر کی پہلی سنچری داغی دسمبر دو ہزار انیس میں پشاور ظلمی کی ٹیم میں بطور ایکشٹرا کھلاڑی ان کو شامل کیا گیا اور اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے لوہا منوایا ہے کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہر شائقین کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں حیدر علی کو شامل کیا جائے پشاور ظلمی کی ٹیم میں جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز کھیل رہے ہیں ان سب نے حیدر علی کی کافی زیادہ تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک اور بابا رازہ مل گیا ہے پشاور ظلمی کے ہیڈ کوٹ ڈینل سمی کا کہنا تھا کہ حیدر علی ہمارے ٹیم کے خطرناک ترین بلے باز ہیں صرف پشاور ظلمی کے کھلاڑی یہ نہیں بلکہ دیگر قیموں کے کھلاڑی بھی حیدر علی کی کافی زیادہ تعریف کر رہے ہیں رمیز راجہ نکالے کے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حیدر علی مستقبل کا ایک سٹار ہے پاکستان سوپر لیگ میں پہلی بار پشاور ظلمی کی طرف سے شامل ہونے والے حیدر علی کافی زیادہ اچھی کارکردی دکھا رہے ہیں سیزن فائیو میں لہور کلندر کے خلاف بارہ گیندوں پر چونتیس رنس کی اننگز کھیلی اپنے دوسرے میچ میں حیدر علی نے تیس بالوں پر کوئٹہ کے خلاف انتالیس رنس کی اننگز کھیلی لہور کلندر کے خلاف اپنی ٹیم کے دوسرے میچ میں حیدر علی نے بیتالیس گیندوں پر انتہ رنس سکور کیے جس میں چھکے چوکے سمیت ڈبل سنگل بھی شامل تھے حیدر علی کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے کے لئے شوشل میڈیا پر کافی زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے تقریبا ہر پیج پر ہر گروپ پر پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور حیدر علی کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایاناز بلے باز بابا رازم اور ویرات کولی کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ مستقبیل میں یہ دونوں بلے بازوں کو کراس کر جائے گا اور پاکستان کا بنام روشن کرے گا اگر دیکھا جائے تو اس وقت سیزن فائب میں اپنی صلاحیتوں کا کوئی لوہا منوا رہا ہے تو وہ حیدر علی ہے وہ اپنی کارکردی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نظر اپنی طرف مبزول کروا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں آپ بھی اپنی قیمتی رہے سے میں اگاہ کر سکتے ہیں کمنٹ بار میں کہ حیدر علی کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے یا پھر انہیں مزید موقع دینا چاہیے تاکہ وہ مزید اپنی کارکردی بہتر بنا کر پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہو سکیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ